بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم انجنئر آن لائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج سے کچھ عرصہ بہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے پاکستان میں استعمال ہونے والی مختلف رینگن کے جو اقسام ہے اس کے بارے میں بات چیت کی تھی اس ویڈیو کو بہت پسند کیا گیا اور خصوصاً اس میں جو موبائل ٹرولی سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم موبائل ٹرولی سسٹم پہ روشنی ڈالیں گے یہ ہم نے ایک سسٹم لگایا ہے اٹک میں اور تو وہیں پہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے موبائل ٹرولی سسٹم ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹرولی کے اوپر انجن رکھ دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے پم بھی ہوتا ہے اور سکشن ڈیلیوری جتنی بھی فیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ اسی فریم کے اوپر آ جاتی ہے اور پھر ایک فلیکسیبل پائپ کے طرح ایک کینوس پائپ کے طرح ایک رین گن کو سٹین پہ رکھ کر تو کینوس پائپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے پم کے ساتھ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب انجن کو آپریٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ مینویل ہو یا سیلف سٹارٹر ہو تو اس کے بعد پمپ آپریٹ کرتا ہے پریشر بنتا ہے اور وہ جو فلیکسیبل یا جو کینوس پائپ ہے جو پچاس فٹ بھی ہو سکتا ہے سو فٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹھ سو فٹ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ جگہ پہ تو ہم نے باقاعدہ دو سو فٹ تک وہ پائپ استعمال کیا ہے تو اس پائپ کے طرح وہ رین گن کو کنیکٹ کرتا ہے رین گن کو ایک سٹین پہ رکھا جاتا ہے جس کے چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کو اس انداز سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب رین گن چلے تو وہ رین گن کو گرنے سے بچاتا ہے اور اس طرح یہ کمپلیٹ ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ایک ٹریکٹر یا سوزوکی یا کوئی بھی ایسے وحیقل جو اس ٹرولی کو کینج کے کھیت کے درمیان لے جا سکے اور وہاں سے پھر اس کو ایک وارٹر سورس ہوتا ہے مختلف جگہ پر جیسے کہ اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے بھی اور آپ کو جو ہمارے زمیدار بھائی ہیں محمد اسناد ان کی جو بات چیت ہیں وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے تو اس طرح پورے کھیت کو یا پورے جو ایریا ہے جو رگبہ ہے اس کو مختلف حصہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مختلف جگہ پر پھر وہاں پر پانی پہنچائے جاتا ہے اور اس ٹرولی سسٹم کو وہاں اس پانی کے سورس کے قریب رکھ کر تو وہاں سے اس کو اپریٹ کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ایکنومیکل پڑتا ہے یہ سسٹم خصوصاً وہ زمیدار جن کے ایریا کم ہیں ان کے لئے بہترین ہیں اور وہ زمیدار جو فیلحال ایک تجرباتی بنیاد پر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس زمین تو زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ زمینوں پر یا پوری زمین پر سسٹم نہیں انسٹال کرنا چاہ رہے بلکہ فیلحال تجرباتی بنیاد پر کام کرنا چاہ رہے ان کے لئے یہ ایک بہترین آپشن ہے اور اس میں یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ تجرباتی بنیاد پر بھی اگر جب آپ اس کو چلاتے ہیں اور پھر آپ اپنی زمینوں کے ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر ضروری ہو جائے گی پرمنٹ سسٹم لگانے میں سسٹم میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بہتری سسٹم بن جاتا ہے ہمارا نام محمد اسناد ہے یہ ہمارا اٹک کا ایریہ ہے شکردارہ گاؤں ہیں تو مجھر ہم نے یہ سسٹم انسٹال کی ہے تو ناصر بھئی نے یہ سسٹم لگایا ہے تو رینگانگ سسٹم ہے تقریباً ابھی پانی کا کوئی مسئلہ تھا لین کا تو ہم نے یہ سسٹم چلے پانچ میٹ تقریباً چلے تو بہت اچھا بطر ہے ناصر بھئی دکھا سکتے ہیں تو پانچ میٹ سے پھ چلے تو تقریباً چار سے پانچ ایک تقریباً زمین میں وطر گئے تو انشاءاللہ یہ جب چلے گا آدھر گھنٹہ تو مزید اس میں بہتری آئے گی تو اللہ کا شکر ہے کہ ناصر بھئی کی محنت سے یہ سسٹم کامیاب ہوئے تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کامیابی سے چلتا رہے تو یہ ہمارا ڈیری فارم ہے تو ہم نے یہ جو سسٹم لگایا ہے دین گن سسٹم تو یہ ہم نے سبزے کے لیے لگایا ہے تو جنوروں کا چارہ کاشٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم لوسر مکہی اور جوار وغیرہ کاشٹ کریں گے تو یہ گن سسٹم انشاءاللہ بہترین چلے گا اس کے بعد ہمارا یہ باغ ہے تقریباً پین سو پودے لگے ہوئی ہیں تو ادھر ہم ڈریپ سسٹم بھی انشاءاللہ چلائیں گے ناصر بھئی چلائیں گے امنٹ انجین ونگ سسٹم کمپنی ہے ان کی تو یہ انسٹال کریں گے تو ہم بغیر پمپ کے انشاءاللہ چلائیں گے اس کو ڈریک پائپ لائن سے جو ہے ڈریپ لگا کے چلائیں گے تو ان کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی کامیابی کے ساتھ چلے گا تو ہم بیسے ایسے پانی لگا رہے تھے ابھی جو ہے ڈریپ سسٹم پہ پانی لگائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کامیابی سے چلے گا یہ انجین لگا ہوا ہے 30 ایچ پی کا اور اس کے ساتھ یہ پمپ لگا ہوا ہے تو یہ 29 سو آر پی ایم کا پمپ ہے اور یہ 30 ایچ پی کا انجین ہے یہ انجین کی مدد سے سپولی کی مدد سے اس کے چکر پورے ہوتے ہیں تو یہ آگے سے پریشر جو ہے پمپ بناتا ہے اور گن کو پانی جاتا ہے اور گن بھی اچھی لگی ہے تو یہ ٹرالی سسٹم ہے تو یہ ٹرالی کے اوپر فیٹ ہے تو ہم جو ہے ٹرالی کو سوزوکی کے ساتھ جو ہے باندھ کے ادھر لے آتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے آسانی کے ساتھ ادھر آ جاتی ہے تو یہ ٹرالی کے مدد سے یہ سسٹم چال رہے ہیں ادھر ہم نے ٹینکی لگائی ہوئی ہے پانی ادھر آتے ہیں ٹینکی پہ تو ٹینکی سے پھر پانی پہ پانی آ رہے ہیں تو پانی آگے پانی بیج رہے ہیں پریشر بنا گئے یہ ناصر بھائی کی محنت ہے اور ان کی کمپنی ہے امنٹ انجنرنگ ان کی وجہ سے یہ سسٹم لگائے تو ان کا شکریہ جو انہوں نے جو ہے نے یہ ہمارا سسٹم انسٹال کیا محنت ان کی ہے اس سسٹم کو چلانے میں تو ہم نے دعا ان کے ساتھ رابطہ کیا تو سارے کام جو ہے ناصر بھائی نہیں کیا ان کی کمپنی نہیں کیا ان کی کمپنی کا شکریہ ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں یہ سسٹم لگانے میں دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی موبائل ٹرولی سسٹم کے بارے میں اگر آپ کو کسی قسم کی مزید معلومات کی ضرورت ہے یا آپ یہ سسٹم اپنی زمینوں پر لگانا چاہتے ہیں تو دیا گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی ویزٹ کر سکتے ہیں دونوں کے لنکس لیچے ڈسکرشن میں اویلیبل ہے تینکیو بیری مچ